سوشل میڈیا کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے وزیر داخلہ چودوی نسار کہتے ہیں سوشل میڈیا غیر منظم فورم ہے لیکن اس پر کوئی قدخن نہیں لگائی جا رہی قومی سلامتی کے ذابطہ اخلاق پر اتفاق ہوا ہے سوشل میڈیا پر کچھ ہفتوں سے پاکستان کی فوج کے بارے میں تصحیق آمیس پوسٹیں سامنے آئیں یقین ہے کوئی پاکستانی ایسا نہیں کر سکتا برطانیہ میں پھر دہشت گردوں کا وار مانچسٹر میں کانسٹ کے دوران خود کچھ تھماکہ بائیس افراد ہلاک انسٹ سخمی تھماکے کے وقت اٹارہ سے بیس ہزار افراد ہال میں موجود تھے برطانوی وزیراعظم شیصہ میں کہتی ہیں کہ حملہ آور کی شہناک پھو چکی لیکن ظاہر نہیں کر رہے برطانوی میڈیا کے مطابق حملے کی ذمہ داری دائش نے قبول کر دی مانچسٹر میں ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کرنے کی کوشش فرولہ روچ پر واقع مسجد کا دروازہ چل گیا حملہ آوروں نے مسجد کی دیوار پر دائش کا نام بھی لکھ دیا اتھر مانچسٹر میں ایک شاپنگ پلازا میں بم کی افوا خودکش بمبار ہونے کے شبے میں 23 سالہ سلمان عابدی گرفتا کراچی سمیز سندھر میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کراچی میں اولڈ ایریا نیو کراچی شادمان سائٹ شیرشاہ بالدیا ٹاؤن زیادہ متاثر وچھلی کی بندش کی وجہ سے پانے کا بھی بہران نیشنل گریٹ سے منسلک پانچ سو کیوی کا پول تاحال مرمت نہیں کیا جا سکا کراچی میں سمندر میں ڈوب کر جانبہاک ہونے والے افراد کی تعداد چھے ہو گئی سنٹسپٹ پر ڈوبنے والے چوتھے نوجوان کی لاش بھی نکالی گئی چاروں لاشوں کو اورنگی ٹاؤن روانہ کر دیا گیا منوڑا کے قریب ایک شخص ڈوب کر جانبہاک سی ویو دو دریا پر تین افراد ڈوبے ایک کی لاش مل گئی دوسرے کو بچا لیا گیا تیسرے کی تلاش چاری عمران خان نے سپریم کورٹ میں اپنی منی ٹریل دے دی عمران خان اور جہانگیر ترین کی آف شور کمپنیز کے کیس کی سمات عمران خان کا تحریری جواب جمع کہا برطانوی فلیٹ بیچا گیا تو وہاں کا رہائشی نہیں تھا اسی لیے ٹیکس نہیں دیا جمامہ نے بنی گالا جائداد اپنے اور بچوں کے لیے بھی دو ستراشی دلی نے جمامہ سے لیگے رقم ڈالرز کی صورت میں واپس کی میٹیکل سٹور والا عرب پتی کیسے بن گیا تحریک انصاف کے رہنما فواد شہدری کی لیگی رہنما حنیف عباسی پر تنکی کہا اگر خیر ملکی فنڈنگ ثابت ہو جائے تو تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے کیا مسلم لیگ مون اپنے فنڈز کی تحقیقات کرنے دے گی مسلم لیگ مون کی فنڈنگ اسامہ بن لادھی میں لیگی رہنماوں کے پی ٹی آئی پر تابڑ توڑ حملے حنیف عباسی کہتے ہیں آج عمران خان تلاشی سے پھر بھاگ گئے دانیال عزیز بولے عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں یہ عدالتوں میں آنے کو تیار نہیں ارال چودری کہتے ہیں جواب لینا جانتے ہیں آنا ماکیز جی آئی ٹی نے وزیر آزم اور ان کے بچوں سے کیا جانے والا سوال نامہ تیار کر لیا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف پائی اے واجد زیا کی ستدارت میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس قطری شہزادے کو لکھے جانے والے خط کے مطن پر بھی غور خط تفکر خارجہ کے ذریعے بھیجوایا جائے گا سوہیل انبرسیال پھر وزیر داخلہ سندھ بن گئے محکمہ آپاشی و مادنیات کا کلمدان بھی ہوگا سندھ حکومت کے کئی وزراء کے کلمدان تبدیل ناصر شاہ وزیر اطلاعات بن گئے محکمہ ٹرانسپورٹ کا چارج بھی رکھیں گے وزیر سہد سکندر میندرو کو محکمہ زکاة و عشر اور مذہبی امور بھی مل گیا دہشت گرد کلبھوشن کیس پاکستان کی عالمی عدالت سے سماعت جلد کرنے کی صدا ریجسٹرار کو خط لکھ دیا گیا سماعت چھے ہفتوں تک مقرر کرنے کی درخواست آئندہ سماعتوں پر ایٹرنی جنرل اشتر اصاف کی عالمی عدالت میں پیش ہوں گے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اشلاس کیش سے متعلق اشتر اصاف کی رائے لگے پی آئی اے کی پشاور سے کراچی جانوالی پرواز کی کیبن میں دھوان بھر گیا پی کے 353 کی ملتان مہنگامی لینڈنگ 118 مسافر سوار تھے لاؤنج منتقل کر دیا دھوان شارٹ سرکٹ کے باعث پھیلا پرواز 3 گھنٹے بعد بھی گراچی روانہ نہیں کی جا سکی راجہ خورم کے گھر ماہین نے مجھ پر تشدد کیا کمر جلائی اور ہاتھ شولے سے جلایا طیبہ نے خود پر ہونے والے ظلم کی ساری داستان بیان کر دی تشدد کا شکار کم سنگھ گھریلو ملازمہ نے جسٹس محسن اختر قیانی کے روبرو بیان قلم بن کر آیا کہا سب سے پہلے تشدد کے بارے میں پولیس والوں کو بتایا پولیس والوں کے بعد نشا باجی نے میرا علاج کروایا چیمپینز ٹرافی کے لیے حارس سہیل پاکستانی سکارٹ میں شامل عمر اکمل کی جگہ لیں گے حارس کی دو سال بعد ٹیم میں واپسی ہوئی پی سی بی کے مطابق انتخاب فٹنس ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر کیا گیا عمر اکمل واپس آ کر نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریپورٹ اور ٹریننگ کریں گے خانوال میں بلدیا کا اشلاس ایک دن میں دو مرتبہ میدان جنگ بنا دو گروپوں کے درمیان تصادم ڈنڈوں کا ازادانہ استعمال کئی کانسلرز زخمی ہو گئے پولیس تماشا دیکھتی رہی ادھر بھکر میں کسانوں کے لیے باردانے کا حصول خواب بن کر رہ گیا گندم خریداری مراقص پر کسانوں کا رشد حکم پیل برامدات حدف سے تین ارب ڈالرز کم رہیں ٹیکس اصولی اور معاشی ترقی کا حدف حاصل نہیں کیا جا سکا فیکس آمدنی بڑھ گئی اقتصادی سروے دوہزار سولہ دوہزار سترہ کے اہم نکات نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لیے اور معروف مصطف ورگل جی کے قاتل انجام کو پہنچ گئے عدالت نے دو مجرموں انور اور اکرم تو عمر قید کی سزا سنا دی مجرموں نے دوہزار ساتھ میں گل جی ان کی اہلیا اور ملازمہ کو کراچی میں ان کے گھر میں قتل کیا تھا